قرآن ہے میرا تحرم قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن ہے قرآن قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکا واسحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا لکا واسحابکا یا نور اللہ مٹی مٹی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے آج سے ایک نیا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس سلسلے کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا تحرم قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن جا رب کی میرا قرآن قرآن بڑے ہی انوکھے قصے لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے قرآن ہی واقعات ہیں توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے آج ایک بڑے عجیب و غریب تابوت کی بات کرنی ہے جی ہاں ایک ایسا باکس ایک ایسا تابوت جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں اس تابوت میں کیا ایسا تھا آئیے سنیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ پائیں تو اپنے دوست احباب کو بلکہ ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے قرآن کے اس واقعے کو سنیے گا تاکہ قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو جلا ملے تابوت سکینہ یہ شمشات کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا پھر بطور میراس یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یاقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توراج شریف اور اپنا خاص خاص سامان رکھنے لگے یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کسرت اور شوقت دیکھ کر سہم جاتے تھے ڈر جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھرکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اس باکس کو اپنے آگے رکھ لیتے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون و اتمنان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا لرستے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عزمہ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی جی ہاں بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں کمول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مسیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں اسیان کی یعنی گناہوں کی سرکشی کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بد آمالیوں کی نہوست کی وجہ سے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ غزب نازل ہوا کہ قوم عمالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا ان غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو طاقت اتاراج کر ڈالا عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر تحس نحس کر ڈالا اور اس متبردک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کونے کھانے میں پھینک دیا لیکن اس بے عدبی کا قوم عمالکہ پر یہ مبال پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بلاؤں اور بیماریوں کے حجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے سنانچہ قوم عمالکہ کے پانچ شہر بلکل برباد اور ویران ہو گئے یہاں تک کہ ان بے ایمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے عدبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لات کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ببارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل کے پاس موچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے تعلوت کو بادشاہ بنایا تھا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم تعلوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی پر رضا مند ہو گئے اب آپ غور کر رہے ہوں گے کس تابوت سکینہ میں تھا کیا اتنا مبارک اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اور قرآنی واقعہ ہے اب آئیے سنیے تابوت سکینہ میں کیا تھا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ من و سلوہ اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے خلیے وغیرہ یہ سب سامان اس میں تھے بیچھے بیچھے سلامی بھائیوں آپ جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس صندوق کا اس تابوت سکینہ کا تذکرہ کہاں اور کیسے موجود ہے چنانچہ پارہ دو سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو ارتالیس میں ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مَا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْفِلُوا الْمَلَائِكَةَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ترجمہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز حارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی اور یہ مبارک واقعہ بھی سنا اب آئیے اس مبارک واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اس واقعے سے میں چند پیارے پیارے مدری فول ملتے ہیں معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں صرف غور تو کیجئے نا کہ یہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک جوتیاں ہیں آپ کا عصا اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا اور خداوند کندوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی یعنی مومنوں کے قلوب کا اتمنان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا مطلب یہ کہ اس پر رحمتِ الٰہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمتِ خداوندی کا نزول ہوگا اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکونِ قلب اور اتمنانِ روح کے فیوز و برکات ملتے ہیں دوسری بڑی پیاری بات جو اس مبارک واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس، اسا اور مبارک جوتیاں ہوں جب اس صندوق پر اتمنان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا، قرآن سے ثابت ہے تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ اور اتمنان کیا نہیں اترے گا ہر آقل انسان جس کو خداوندِ عالم نے بسارت کے ساتھ ساتھ رحمتِ خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا اور جب بزرگوں کے مزارات پر ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا تو ضرور اس پر بھی بارشِ انوارِ رحمت کے چند کترات برس ہی جائیں گے کیونکہ جو موصلہ دھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا پانی اس کے بدن کو تر کرے گا جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا تو ضرور اس کی خوشمو نصیب ہوگی تو ثابت ہو گیا کہ جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر اچھی نیتوں کے ساتھ حاضری دیں گے ضرور وہ فیوز و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا جس سے ان کے مسائب و آلام دور ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد اور منافع حاصل ہوں گے اور تیسرا مدنی پھول جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی بے عدبی کریں گے وہ ضرور کہرِ کہار اور غضبِ جبار میں گرفتار ہوں گے کیونکہ قومِ امالکہ نے اس صندوق کی بے عدبی کی تھی ان پر ایسا کہرِ الٰہی ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے حجوم سے بلبلہ اٹھے اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے عدبی کی وجہ سے ہوا ہے سنانچہ اسی لیے انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پر لات کر بنی اسرائیل کی بستی کے طرف واپس بھیج دیا تاکہ وہ غضبِ الٰہی کی بلاؤں کے پنجائے کہر سے نجات حاصل کر سکے چوتھی بات جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو ستح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی بشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ مزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثرِ رحمت مزرگوں کے بدن میں ہوگا اور پانچویں بات اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور اسیان کے طوفان میں پڑھ کر اللہ اور رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں چنانچہ آپ نے سنا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑھ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر افریت بڑھ کر سوار ہو گیا تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ سندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم امالکہ کے بے ایمان لوگ اٹھا کر لے گئے اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمتِ عزمہ سے محروم ہو گئے مچھے مچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قصہ سنا ہے قرآن کا انشاءاللہ عزوجل اگلی باری میں ایک اور واقعہ ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اس کے تحت بھی ہم مدنی پھول سیکھیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا قرآن ہے میرا قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 قرآن